اقبال صاحب محمد اقبال سے اقبال باہو کیسے ہوئے اس سفر کی تفصیلات ہمیں بتائیں نہ کچھ الحمدللہ یہ واقعی پی ٹی وی کا بڑا حصہ ہے اس میں اور ٹراما وارث کا بلا شبہ دیکھیں اصل میں ریڈیو جو ہے وہ آواز سے متعارف کرواتا ہے اور ٹی وی جو ہے یہ آپ کو بائی فیس آپ کو متعارف تو یقیناً میں جب بیسے تو پروگرام بہت سے کیے غزلوں کے بھی گیتوں کے بھی لیکن جب اپنے ڈراما وارث میں میں نے پرفارم کیا چونکہ امجد صاحب دوست ہونے کے ناتے انہوں نے ایک اس میں چھوٹا سا کریکٹر بنا کے مجھے انٹروڈیوز کیا تو اس میں میں نے ہیر پڑی تو لیکیلی وہ اتنا مطلب لوگوں نے پسند کیا اتنی پذیر آئی ہوئی کہ ای امائی نے ایک ان کو ڈیمانڈ آئی کہ آپ جس نے ہیر پڑی ہے اس کو ہی ہمیں ریکارڈ دیں اس کا ریکارڈنگ کمپنی نے لہٰذا وہ انہوں نے ایک سائیڈ سلطان باہو سرکار ایک طرف ہیر وارث شاہ یہ دونوں کلام جو میں نے ریکارڈ کیے تو یہ پبلک میں جب آئے تو ان کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم جتنا بھی مال لاتے تھے جتنا بھی ریکارڈ کرتے تھے وہ ہاتھوں ہاتھ نکل جاتا تھا یعنی یہ کلام کی خوبی ہے اس میں میرا تو اتنا کمال نہیں تو اس کلام میں سے کچھ شامیں بھی اتا ہو جائے ہیر وارث شاہ بلکہ میں وہی بند جو اس دور میں میں نے پڑھا تھا اس میں ڈراما وارث میں وہی میں بند پیش کرتا تھا ساکھ مادیاں دیکھو لین دادے ان پھج دے او نہیں بول دینی میں چل دا وصلہ چار ہو کے موے سب بانگوں بھی سر کول دینی قدی آنکھ دے ماریے آپ مریے کول دینی پہ ادروں باروں ڈول دینی گون مارے آدھے سب ایرے لیچے مارے مارے آدھے دکھ پھول دے شاندار نو کرے نا کوئی چھوٹھا تے چھوٹھا کرن کنگال نو تول دے نی وارس شا لٹیں دے کریم مارے مارے خوف دے مونی بول دے نی بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبال صاحب آپ کو تمغہ امتعاز ملا تو کیسا محسوس ہوا بہت اعتراف اس میں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے یہ عزت ملی بلا شبہ اس میں بہت عزت ہے اور بہت ہی فخر کی بات ہے جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا اور ان محسنوں کا جن کی وجہ سے مجھے یہ عزت ملی لیکن میں تھوڑا سا یہ ارز کروں گا کہ یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ تمغہ امتعاز مجھے دیا گیا آپ کو بہت سے دوسرے عزازات میں ان کے حوالے سے تائیب الحمدللہ نیشنل ایوارڈ ہیر وارس شاہ کے حوالے سے لیکن میر صاحب میں سمجھتا ہوں یہ دنیا جتنے بھی ایوارڈ ہیں اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے پی ٹی وی ایوارڈ بھی ملا یہ بلا شبہ بڑے فخر کی اور بڑے عزاز کی بات ہے لیکن سچی بات ہے جو مجھے مطمن کرتا ہے وہ یہ ایوارڈ ہے کہ جو محمد اقبال سے اقبال باہو مجھے آپ نے کہا اس سے بڑا مجھے ایوارڈ شاید نظر نہیں آتا اقبال صاحب عارفانہ کلام امن اور اخوت کا درست دیتا ہے اس تناظر میں آپ پاکستان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے عارفانہ کلام کی تو ہمیشہ ضرورت اس لیے رہتی ہے کہ یہ امن شانتی اور پیار محبت مانتے سبر تحمل یہ درست دیتے ہیں لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں جتنا صوفیہ کے کلام کی اب ضرورت ہے شاید اس سے پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صوفیہ ہے جو ہر آدمی کو خندہ پیشانی سے محبت کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہے اور یہی وہ درست دیتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ صحیح گزارنے کیا سلسلہ ہے اور اسی میں وہ ہمیں درست دیتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک بند ہے کہ جیون دیاں مر رہنا ہوئے تاں دیس فقیران بھئیے ہو جے کوئی سٹے گدر کورا وانگ عروری سیئے ہو گلا علامہ پنڈی خواری یار دے پاروں سیئے ہو جے کوئی کڈے گالی میں نے اس نو جی جی کہیے ہو تے قادر دے حتھ دور اصالی باہو جیون رکھے تیون رہیے ہو اب یہ جو بات ہے کہ برداشت کرنے کی اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ایک دوسرے سے پیار بھانٹنے کی جو ضرورت اس وقت ہے شاید اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں تھی ویسے تو ہمیشہ دا ہر دور میں اس کی ضرورت رہتی ہے لیکن یہ جو اس وقت انتشار کا جو پریشانی کا جو بے یقینی کا اس میں صوفیہ کے کلام کا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے اقبال صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے میں ادھر ناظرین سے اجازت چاہوں گا لیکن جاتے جاتے اقبال بہت صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی پسند کا عرفانہ کلام ہمیں ضرور سنائیں اٹھے فریدہ ستے آنے اٹھے فریدہ ستے آنے چاڑ دے مسیت تُو ستا رب جاغ دا تیری ڈاڑے نال پریت ڈاڑے نال پریت فریدہ خاکنا نے دیئے تی خاکو جیڈ نہ کوئی جو دیاں پیراں تلے مویا اوپر ہوئی 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 مویا اوپر ہوئی